بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ اب الیویشن جو ہے وہ بیسیکلی الیویٹ لفظ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑھ جانا تو الیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ جس کو ہم بلیو سکوپی بھی کہتے ہیں یہ کو لیگیٹیو پروپرٹی ہے اور یہ جو کس طریقے سے نمبر آف پارٹیکل پر ڈپینڈ کرتی ہم نے وہ آج دسکس جو ہے وہ یہاں پر کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ الیویشن آف بوائلنگ پوائنٹ کو یہاں ایک تو ہم نے میتھمیٹیکلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو گریفیکلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو الیویشن ان بوائلنگ پوائنٹ ہے یہ کس کس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہاں پہ کلکولیٹ کریں گے میتھمیٹیکلی تو ہمیں دو ٹرم کے بارے میں جاننا ضروری ہے سب سے پہلی بات جو ہے یہ سالونٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے دوسری بات یہ ہے یہ کنسنٹریشن آف سلیوشن پہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو کولیگیٹی پروپرٹی بیسیکلی دو ٹرم پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک تو یہ کہ سالونٹ پر دوسری جو ہے وہ کنسنٹریشن آف سلیوشن پر تو کولیگیٹی پروپرٹی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم چھوٹی سے گرافیکل ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں کہ گراف کے ذریعے ہم اس کو explain کرتے اور اس کے بعد پھر mathematical treatment تو میں یہ تھوڑا سا زوم کر رہا ہوں تاکہ جو انا گراف ہمیں اچھے طریقے سے دیکھ سکے ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے ایک یہ گراف ہے یہ گراف جو ہے وہ basically ہم نے temperature اور vapor pressure کے درمیان بنایا ہے temperature کو ہم نے x-axis پہ لیا ہے اور vapor pressure کو جو ہے وہ ہم نے basically کس پہ لیا ہے وہ y-axis پہ لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ماور زوم کر رہا ہوں تاکہ ہم نہ اچھے طریقے سے یہ سمجھ سکے تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قسم کی curves ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں اس a اور b curve کو ٹھیک ہے تو یہ pure solvent کو ظاہر کر رہی ہے جس کا جو ہے وہ boiling temperature جو ہے وہ t not ہم suppose کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے solution بنایا اور solution بنانے کے بعد دیکھیں کہ یہ curve جو ہے وہ نیچے ہو گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ boiling point جو ہے وہ تھوڑا سا increase کر گیا ہے basically یہ جو curve ہے یہ ظاہر کر رہی ہے vapors کو ٹھیک ہے یعنی کہ vapor pressure کو جو ہے وہ یہ curve ظاہر کر رہی ہے یہ والی curve بھی جو ہے وہ same کر رہی ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ pure solvent کا جو اس graph کے ذریعے مقسپلین کر رہے ہیں کہ جو pure solvent ہے اس کا vapor pressure زیادہ ہے جبکہ جو solution ہے اس کا vapor pressure کم ہو گیا ہے اب ہوا کیوں ہے ایسا کہ vapor pressure جیسے ہی جو ہے یہ کم ہوا ہے تو اس vapor pressure کے کم ہونے سے جو ہے وہ کیا ہوا increasement ہو گئی ہے in boiling point اب یہاں پہ اس diagram کو ذرا آپ سمجھیں کہ ہوا کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس فرض کرے ایک solution ہے اس solution میں solvent کے particle بھی ہیں اور solute کے particle بھی ہیں solvent کی fraction کو ہم نے x1 سے ظاہر کر دیا اور solute کے fraction کو ہم نے x2 سے ظاہر کر دیا تو جب ہم کسی چیز کو boil کرتے ہیں بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے مالیکیول جو وہ evaporate ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو دیکھیں کہ solvent اور solute کے particles کا درمیان force of attraction ہے تو جب ہم اس کو energy provide کریں گے یا temperature increase کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو pure solvent ہے اس کے یہ والے particle evaporate کرنا چاہیں گے لیکن چونکہ یہ جو سائڈوں پہ جو ہے وہ کیا ہے solute کے particle اس کو interact کیے ہوئے ہیں تو اس لئے یہ اس کو جلدی evaporate نہیں ہونے دیں گے جس کی ویسے اس کا boiling point میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسا کہ کہ اگر ہم suppose کرے کہ یہ جو سارے کے سارے particle solvent کے particle تو آپ نرجی دیتے ہیں تو solvent کے particle کو صرف اپنی intermolecular force توڑ کے evaporate ہو جانا چاہیے لیکن کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ solute کے particles بھی آگئے ہیں تو solute کے particle اور solvent کے particle کے درمیان یہاں force of attraction ہے جس کی ویسے کیا ہو جائے گا اس کا boiling point increase ہو جائے گا اور جو solvent ہے وہ جلدی evaporator نہیں کرے گا تو اس graph میں ہم basically یہی چیز جو ہے وہ explain کر رہے ہیں کہ جو pure solvent ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ اس کا boiling point ہے جب p not external جو ہے وہ pressure جو ہے وہ p 760 tor ہو گیا ٹھیک ہے اور اگر ہم اسی curve کو جو ہے وہ جب ہم compare کرتے ہیں کہ یہ ان دونوں curve کو compare کریں کہ یہ ایک point لیتے ہیں جہاں پر یہ دونوں intersect کر رہے ہیں تو اس point پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو pressure ہے یہاں پہ less than 760 tor ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوگا کہ یہ جو اتنا difference آیا ہے اسے ہم delta t بھی کہتے ہیں جس کو ہم elevation of the boiling point کہیں گے مطلب کہ جب ہمارے پاس pure solvent تھا اس وقت جو boiling point تھا اس pure solvent کا وہ t not تھا جس کو ہم compare کر سکتے ہیں کہ یہ t1 ہے لیکن جب ہم نے solution بنا لیا تو کیا ہوا یہ جو ہمیں curve مل رہی ہے وہ c اور d مل رہی ہے یہ جو temperature اس کو ہم نے simply t کہہ دیا اور اس کو t2 بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ہم اگر ہم delta t نکالتے ہیں کہ change in temperature تو ظاہر سی بات ہے t2 minus t1 کریں گے تو t2 یہاں پہ simply t ہے اور t جو one ہے یہاں پہ simply t not ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ graphical explanation اب ہم کرتے ہیں mathematical treatment کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ایک equation جو ہے وہ استعمال کریں گے جو کہ ہم thermo dynamic میں ہم نے drive کی ہوئی ہے کہ جس کو classius klaperon equation کہا جاتا ہے وہ equation کی جو ہے نا یہ آپ کو statement جو ہے نا وہ یاد رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے اب یہ statement کیا ہے وہ یہ ہے کہ natural log p2 over p1 is equal to delta hv over r t2 minus t1 over t1 t2 اب یہاں پہ جو p1 جو ہے وہ basically liquid کا vapor pressure ہے جب temperature t1 تھا اور p2 جو ہے یہ liquid vapor pressure جب کہ temperature t2 تھا تو graph کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کو graph کے ذریعے explain جیسے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جو t2 ہے simply t لیا ہے اور t1 جو ہے وہ t not لیا ہے ٹھیک ہے تو جو pressure جو p2 تھا جو graph کے ذریعے ہم نے یہاں پہ لیا ہے کہ جو یہ p2 pressure تھا اس کو ہم نے p0 لیا ہوا جو external pressure کزار کر رہا ہے اور جو p1 اس کو ہم نے simply p لیا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ graph پہ ہم نے یہ بات ابھی discuss کی ہے کہ یہ جو pressure ہے یہ ہم نے p0 اور p لیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ pressure ہے اب جو اس میں delta hv basically heat of vaporization of solvent of vaporization of solvent ہے اب اس equation کو ہم نے rearrange کر لیا اصل میں ہمیں mathematical step میں جو آسانی ہو اس لئے ہم نے اس equation کو تھوڑا سا modify کیا کیا دیکھیں کہ اس p کو اوپر لے گئے اور اس کو نیچے لے ہے یعنی کہ اس والی term کو ہم invert کیا ہے تو جب ہم invert کرتے ہیں نا کسی term کو log کے ساتھ یہ value ہو تو جب بھی ہم کسی چیز کو invert کرتے ہے تو ایک ultra sign آجاتا مطلب یہ دونوں positive ہیں تو یہاں پر ایک negative sign ہم نے کیا کر دینا ہے اب یہ equation 2 ہمارے اس کو rearrange تو مرپ پاس یہ equation بن گئی ٹھیک ہے تو یہ t minus t not joh delta t equal تھا مطلب t minus t one joh delta t equal ہوتا ہے اسی طرح t minus t not joh delta t b equal ہوتا ہے اور نیچے term joh t one or t two t t equal t one joh t not equal to far dilute solution to dilute solution کے لیے جو ہے وہ یہ دونوں value تقریبا approximately ایک دوسرے کے equal ہوتی مطلب t basically t not equal ہوتا ہے تو اس t کی جگہ پر بھی ہم نے t not لکھا تو ہمارے پاس کیا value آگی t not کا square تو اب یہ جو اوپر ویلیو put کر دی تو ہمارے پاس یہ equation بن جائے گئے اب by rolls law rolls law کے مطابق جو ہے وہ یہ پی جو ہے یہ solution کا ویپر pressure ہے تو ویپر pressure of the solution is equal to the مطلب یہ mole fraction of solvent اور یہ پی not جو ہے یہ solvent کا ویپر pressure ہے تو اب اس term کو ادھر لے جائیں گے یہ x one ہوگا سیم دیکھیں رول سلا کو نیک اپلائی کرنا ہی ہوتا ہے تو پی یہ دیکھیں یہاں پہ پی اور پی نوٹ جو ہے یہ والی term یہ اس equation میں ہم یہ put کر دیں گے کیا چیز put کریں x one تو ہم نے کیا x one ہم پہ put کرنا ہے ٹھیک ہے اور x one ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کس کو ظاہر کر رہا ہے وہ solvent کی fraction کو ظاہر کر رہا ہے ٹھیک ہے x one plus x two that is equal to one اور x one is x two کو ادھر لے جائیں تو یہ term بن گی one minus x تو یہ term ہمارے پاس یہ ہے وہ یہ بنی ہو یہ پی یہ والی p over p not is equal to x one اب x one کی جگہ پہ ہم نے یہ پہ one minus x put کر دیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ equation بن گی اب یہ p over p not one minus x اس equation میں اس term جگہ پہ ہم نے put کر دی تو یہ ہمارے term تو ہمارے solve ہو چکی لیکن left side term جگہ ہماری رہتی ہے left hand side کو یہ ایک math term ہوتی expansion technique اس کے ذریعے ہم نے expand کیا اب یہ کیا ہوتا ہے یہ سی value آپ کو سمجھنی پڑے گی natural log one minus x is equal to اب آپ نے ایک value odd لینی ہے ایک value جو وہ even لینی کیسے یہاں پر جو ہے پہلی والی minus دوسری plus پھر minus پھر plus پھر minus پھر plus اسی طریقے سے چلتی جائگی expansion technique ہے تو یہ جو پہلی term x over two یہاں پہ basically اگر ہم لکھ factorial ٹھیک ہے تو calculator scientific calculator کے اوپر فکٹوریل کا یہ والا sign ہوتا ہے تو اگر آپ وہاں پہ one فکٹوریل پریس کرتے ہیں تو جواب آتا ہے one plus x two square over two factorial minus x two cube over three factorial plus آگے آنا ہے x two power four over four factorial اور یہ اسی طریقے سے expansion technique سے ہم نے یہ صرف اتنی value نیچرل log of one minus x نہیں یہ والا minus نہیں ابھی solve کر رہے صرف یہ term جو اس کے ایک والا آجاتی ہے تو ہم نے square and cube and cube become small and ignored تو ہمارے پاس solution آگا نیچرل log one minus x two یہ approximately minus x two کے equal آجائے گا مطلب یہ صرف ہم نے یہ والی term جو ہے وہ لے لی اب اس equation میں اس اتنے value کی جگہ minus کے علاوہ اس کی جگہ ہم نے کیا put کر دینا ہے minus x two تو جب ہم نے یہ put کیا تو ہمارے پاس جو نئی equation بنی وہ کچھ اس طریقے سے بن گئی پور equation five in four نکال لی تو یہ term x two کے equal آجائے گی اور یہ ایسے term بن گئی اب delta t b ہم نے ملوم کرنا یہ ہی elevation in boiling point ہے اب دیکھیں delta t b ادھر ہی رہنے دیں یہ t not ادھر ملٹی پلائی ہو گیا یہ r نیچے divide ہو رہا ادھر لے جائیں گے تو یہ delta h v ادھر لے کر جائیں گے تو divide ہو جائے گا تو یہ وی delta t b elevation in boiling point دیکھے اب t not boiling point of pure solvent کو ظاہر کر رہا اور delta h heat ڈیلٹا t b ہے اس کو ہم ڈیلیو سکوپی کہیں گے اور یہ ہی term ہے elevation in boiling point کو explain کر رہی ہے تو ہم x2 کی value دیکھیں x2 basically number of moles of solute number of moles of solute plus number of moles of solute dilute solution کے لیے n 2 denominator سے neglect کر دیں تو یہ والی آجے گی اب number of solute moles mass پہ depend کرتا کہ جتنا زیادہ mass ہوگا اتنے زیادہ number of moles ہوں گے x2 is equal to m over n 1 تو یہ term اس equation میں اس کے equal ہے اگر ہم یہاں پہ یہ بھی put کرنا چاہیں تو یہ m جو ہے کیونکہ mass of solute تو small m molality کے بھی concept میں use کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں اس equation سے یہ پتہ چلتا ہے کہ elevation in boiling point that is directly proportional to mole fraction of the solute particle جتنے زیادہ آپ solute particle add کرتے جائیں گے اتنی زیادہ elevation in boiling pointer ہوتے جائے ٹھیک ہے تو اب یہ ساری term delta t b یہ x2 کی جگہ پہ m over n 1 تو جب ہم نے یہ put کیا n1 کو اندر لکھ لیا اور m جو molality کو represent کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس یہ equation بن گئی so delta t b is equal to r t not square over delta h v number of moles of thousand gram of solvent یہ n1 ہے یہ basically solvent کو represent کر رہا ہے اور یہ thousand gram میں ہے ٹھیک ہے مطلب ہم نے molal solution لیا ہے تو اس term میں یہ ساری term کو ہم another constant kb کے equal لے آئیں گے جو کہ kb کس کو ظاہر کر رہا ہے molal boiling point constant اور اس کو ہم abelioscopic constant بھی کہتے ہیں تو اس equation میں یہ ساری کے جگہ kb لگ گیا تو یہ final expression ہمارے پاس آ گیا ڈیلٹا tb is equal to kb into m اب یہ والا sign constant کا تو constant کم اس طریقے سے ظاہر کر سکتے ڈیلٹا tb is equal to small m اب small m جو ہے molality کو ظاہر کر رہے تو اس کا مطلب ہے elevation in boiling point is directly proportional to the molality of the solution اب یہ تی بھی جو ہے وہ directly proportional molality کے اب جو kb ہے یہ independent جو ہے وہ totally nature concentration of the solution پہ نہیں کرتا بلکہ یہ بھی کس پہ depend کرے گا number of particles پہ تو observed and calculated value of kb should agree with each other کہ یہ جو kb کی value ہمیں یہ پہ پاس جو ہمارا expression molality basically ہوتی weight of solute over molar mass of solute multiply by weight of solute in kg 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 6 . ہاں پر یہ m کی value جو ہم نے calculate Vi WE Put کر دیں گے تو M2 کو ادھر لے جائیں گے یہ والی term ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ والی equation کے ذریعے ہم جو ہے وہ molar mass جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں by using elevation in the boiling point اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ elevation جو ہے وہ basically یہ colligative property ہے تو delta tb جو ہے کہ یہ ہم expression جانتے ہیں تو elevation of the boiling point depend upon molality of solution and not upon nature of the solute کیونکہ یہ nature of solute پہ depend نہیں کر رہے صرف molality پہ depend کر رہی ہے تو molality جو ہے وہ basically کس کی property ہے یہ amount of solute ہے تو اس طرح میں پتا چلا کہ جو elevation of boiling point یہ بھی ایک colligative property ہے last جو ہے وہ ہم اس سے calculation job کرنے لگے relationship between elevation of the boiling point and relative lowering of the vapor pressure اب ہم نے جو elevation of boiling point کی equation نکالی وہ تو یہ ہے اب اس equation میں جو ہے وہ ہم نے value put کرنی ہے اب n2 کس کے equal ہوتا ہے اور n1 اس کے equal ہوتا ہے مطلب w2 over m2 اور n1 جو ہے وہ اس کے equal ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ w1 نکالنا ہے تو m کو ادھر لے کر جائیں گے تو یہ multiply ہو جائے گے دیکھیں یہاں پر ایک term یہ والی term تو موجود ہے سیدھی سیدھی اور ہمیں w1 کی value چاہیے تو w1 کی value بھی ہم نے یہی formula جو number of mole weight of solute over molar mass of solute اس کے ذریعے ہم نے calculate کر لیا تو یہ value آگئی تو w1 کی جگہ ہم یہ put کر دیں گے اس equation میں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں w1 کی جگہ ہم نے یہ والی value put کرنی ہے اور اس کی جگہ ہم نے n2 put کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ w1 کی جگہ ہم نے یہ put کیا یہاں پہ دیکھیں تو n1 multiply by m1 یہ اس کے equal ہم نے put کر دیا اور یہ والی جو value تھی جو کہ ہم نے یہ لی ہوئی ہے اس کے جگہ پہ ہم نے n2 put کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا rearrange کیا 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 کہ n والی term کو number of moles جو ہیں وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ separate ایسے لکھ لیا اس equation میں ٹھیک ہے تو یہ والی equation ہماری یہاں پہ ایک بن گئی اب according to rollslai اب rollslai کے مطابق جو relative lowering of vapor pressure basically یہ mole fraction of solute پہ depend کرتی ہے تو x2 جو ہے وہ basically n2 over n1 plus n2 ہوتا ہے یہ اس طریقے سے لیکن solution جب dilute ہوتا ہے تو ہم n2 کو جو ہے وہ یہاں پر denominator میں avoid کر دیتے ہیں تو یہ یہاں پر x2 ہی آنا تھا لیکن x2 کی value ہم نے یہاں پہ direct up جو ہے وہ put کر دی ہے delta tb is equal to kb dot یہ والی value آگئی اب یہ والی ساری term جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے constant ہے p0 جو ہے یہ vapor pressure of pure جو ہے وہ solvent کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ساری term جو ہے وہ constant لے ہم تو delta tb that is directly proportional to the lowering of the vapor pressure اب اس equation سے ہمیں کیا پتا چلا کہ greater the lowering of vapor pressure greater elevation of the boiling point کہ جتنا کسی solution کا vapor pressure کم ہوگا اتنی ہی اس میں elevation in boiling point ہوگی جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لمحے اضافہ فرمائے اس کے بعد اس کے جو ہے وہ method of to determine elevation in the boiling point جو ہے وہ بھی lecture میں نے انشاءاللہ جلد ہی upload کر دوں گا تو میرے ساتھ رہیے اور chemistry کے بہت سارے topic جو ہے وہ میں نے ادھر discuss کی ہے round about جو ہے وہ ہماری میری کافی زیادہ جو ہے وہ ویڈیو اب جو ہے وہ uploaded ہو چکی ہے جو کہ organic in organic پہ بھی ہیں physical پہ بھی ہیں کچھ analytical کے lecture بھی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں مزید اسی طریقے سے lecture upload کرتا جاؤں گا لیکن I need your support تو please channel کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ سے share کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیوں ناصر ہو